صرف یہی نہیں گورنر پنجاب بلیخو رحمان ساما کی پندروی سالگیرہ پر لاہور کے بیرو آفیس پہنچے انہوں نے ساما اور ساما کے سٹاف کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا عصار کیا ساتھ ہی سیاسی مقالفین پر بھی گرجے بولے قوم کو مایوسی میں دھکیلنے والے خوش کے ناکھنے کسی کو اچھا لگے یا برا آئینی ذمہ داریاں پورا کروں گا ساما کے نمائندہ خصوصی آسیم نصیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھا دیتے ہیں آج بلکل ساما کا پندروی سال مکمل ہو رہے ہیں اور پندروی سالگیرہ کا مرکزی جو کیک ہے وہ کاتا ہے آج گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے لاہور آفیس میں آ کر بلیگ سب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ساما کے پندروی سال کامیابی کے پندروی سال مکمل ہوئے کیا کہیں گے سولوہ سال شروع ہو گیا ہے ساما کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ساما کو سالگیرہ مبارک کو پندرہ سال کامیابی کے بہتری کے آگے بڑھنے کے اور میں آپ سب ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ اس کے آنرز کو اور تمام کام کرنے والوں کو کہ آپ سب کی ٹیم ورک سے یہ بہتری ممکن ہوئی ہے اور آج کا دن پچیس دسمبر کا دن قائد آزم کی سالگیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کرسمس کا دن ہے اور آج میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین دن ہے اور آپ سب کو بہت مبارک بات مسلم نون ہمیشہ سے ڈیموکریٹک نومز کو لے کے چلتی ہے فریڈم سپیچ کیا دیکھ رہے ہیں جو ملک کے اندر اس وقت فیک نیوز کا جو چل رہا ہے اس کے لیے کتنا ہم سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا اس حوالے سے بھی ایک گورنر پنجاب کے دور پر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں خاص طور پر جو یونیورسٹیز وغیرہ کے سٹوڈنٹس کے لیے دیکھئے میں سٹوڈنٹس کو بالخصوص اور تمام لوگوں کے لیے بالعموم یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سنی سنائی غیر مصدقہ باتوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور چینلز جو ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ویل ریسرشڈ چیزیں جو ہیں وہ پیش کریں آج تو ڈیٹا جو ہے اس تک رسائی پہلے سے زیادہ آسان ہے ٹیکنالوجی کے دور میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان حکومتوں نے کیسا کام کیا اور ان کا کمپیریزن جو ہے وہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ نفرت انگیز تکاریر پہ اور قوم کو مایوسی میں دھکیلنے کی بجائے کہ ہر شخص چور ہے ہر شخص خراب ہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ مجھ سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ میں کسی غیر آئینی اقدام جو ہے اس کی طرف سوچوں یا اس کی کوشش کروں بحیثیت گورنر میری کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں خاص طور پر جب حکومت پنجاب اتنا بڑا ایک فیصلہ کرنے جا رہی تھی تو مجھے دیکھنا یہ ضروری تھا کہ وزیرعالہ کے پاس کیا اعتماد ایوان کا ہے بھی یا نہیں بالخصوص اس بات کے تناظر میں کہ وزیرعالہ خود یہ کہتے پائے گئے کہ وہ خود اور 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 پی ٹی آئی کے عراقین کی اکثریت بھی نہیں چاہتی کہ اسمبلی ٹوٹے تو اس وقت اگر میں نے ان کو آئین کے تحت دیے گئے اختیار میں یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو یہ این آئینی اقدام تھا اور ابھی عدالت میں بھی جب پی ٹی آئی گئی تو میں نے یہ میڈیا کے ذریعے سنا کہ وہاں پہ یہ کہا گیا اور یہ پلیٹ کیا گیا کہ گورنر نے تو آئینی اقدام کیا ہے لیکن ہمیں دن زیادہ چاہیے تھے یا وقت کم تھا پنجاب کی آئینی صورتحال پر انہوں نے پہلی مرتبہ سما کے ذریعے میڈیا کو پہلا انٹرویو دیا ہے جس پہ ان کا کہنا تھا کہ جو آئینی اقدام میں نے کیا وہ آئین کے تابع رہتے ہوئے کیا اور کوئی بھی نہ غیر آئینی اقدام کیا تھا نہ کروں گا جی